تو ہم لوگ سم کے بارے میں بات کر رہے تھے تال کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو تال میں آپ کوئی بھی سمواد اپنی زیادتی زندگی میں فلموں کا تھیٹر کا جیسے بھی آپ چاہیں ادھارن کے طور پر کہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے کل ملئے گا میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کل ملئے گا میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کل مجھ سے ملئے گا تو اس کے ریدم کو جیسے بدلتے ہیں اس کے بہاو بدل جاتے ہیں اب آتا ہے کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کل ملئے تو ہر ایک چیز میں جب آپ ریدم ڈالتے ہیں تو میلوڈی بڑھتے ہیں آپ دیکھئے گانا جو ہے جب لکھا جاتا ہے تب اس کا روح الگ ہوتا ہے لیکن جب وہ تال میں باندھا جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جب اس میں سر ڈالا جاتا ہے تب وہ اور اور الگ ہو جاتا ہے مدرتہ آ جاتا ہے ہماری وانی ہمارا سور ہمارا وائز جو پوری دنیا کے اندر ہزاروں لوگ سکشک ہیں ٹیچر ہیں جو وائز موڈلیشن کی بات کرتے ہیں یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ وائز موڈلیشن کا ہی حصہ ہے جس میں ہم کیسے ریدم کا یوز کرتے ہیں یہ وائز موڈلیشن کا ایک حصہ ہے جو میں نے تگلک کی ریڈنگ کی جو میں نے ہریون شرائب بچن جی کی قویتہ پڑھی جو میں نے مکتی بوت کی قویتہ پڑھی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ایکٹر کے وائز موڈلیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پوری دنیا کے اندر لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن یہ سمجھنا بہت آوش چکے کہ وائز موڈلیشن ہے کیا ایک انسان جب اس دنیا میں جنم لیتا ہے اس کی اپنی ایک نیجی آواز ہے اس کی اپنا ایک ساؤنڈ سسٹم اب وہ ساؤنڈ سسٹم میں ایک کلاکار جانے کتنے کرداروں کی آوازیں جانے کتنے کرداروں کا ابھی نہیں کرتا ہے تب کیا وہ اپنی آواز بدل سکتا ہے بلکل نہیں وہ اسکیل بدل سکتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ آپ نے سنگیت میں سنا ہوگا سا رے گا ما پا دھا نی سا سات سر ہیں اور تیور اور کومل ملانے کے بعد بارہ سر ہیں جن سے گیت کی رچنا ہوتی ہے دنیا میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تال اننت ہیں ہندوستان میں اتنی تال ہیں جن کے بارے میں آدمی کو سیکھنے جائے گا تو ساری زندگی نکل جائے گی آدی تال جھپ تال اک تال دادرا کہہروہ تین تال کتنی تالیں ہیں ان تالوں کا اگر ہم نہ بھی جانتے ہوں کہ وہ تال کیا ہے لیکن اپنے ذہن میں اپنے مستشک میں اپنے برین میں اگر ہم بات کرتے ہوئی یہ سوچ لیں کہ بھائی میں ابھی جس طرح سے بات کر رہا تھا تھوڑی ریدن بدل دیتا ہوں تھوڑی الگ طرح سے بات کرتا ہوں تو وہ آپ کے سننے والوں کے لیے کرنپری ہو جاتا ہے بہت ملوڈیس ہو جاتا ہے جیسے میں ادھارن دو ایک پلے ہے آدھے ادھورے موہن راکیش جی کا اس کا ایک سمباد ہے اس کو میں الگ الگ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بچی تھی یا جو بھی تھی تم پر باتیں بلکل ایسے ہی کرتی تھی جیسے آج کرتی اس دن بھی تم نے مہندر نات کو میرے سامنے بلکل ایسے ہی ادھےڑا تھا تب تم نے کہا تھا یہ بہت لجلجا اور چھپ چھپا سا آدمی ہے پر تب اسے ویسا بنانے والوں میں نام دوسروں کے تھے ایک نام تھا اس کی ماں کا اور دوسرا اس کے پتا کا میرا نام نہیں تھا تو اب اسی چیز کو اگر ہم ایسے کہتے ہیں بچی بچی تھی یا جو بھی تھی پر باتیں بلکل ایسی کرتی تھی جیسے آج کرتی ہو اس دن تم نے میرے سامنے مہندر نات کو ایسے ہی ادھےڑا تھا تب تم نے کہا تھا کہ مہندر نات بہت لجلجا اور چپ چپ سا آدمی ہے پر تب اسے ویسا بنانے والوں میں نام دوسروں کے تھے ایک نام تھا اس کی ماں کا دوسرا اس کے پتہ کا میرا نام نہیں اب یہ ہم نے اس کے ریدم بدل اب میں اگر سے اور ریدم بدلتا ہوں کہ بچی تھی یا جو بھی تھی تم برباد ہیں بلکل ایسی کرتی جیسے آج کرتی اس دن تم نے مہیندنات کو بلکل میرے سامنے ایسی ادھیڑا تھا تب تم نے کہا تھا کہ وہ بہت لجلج اور چھپ چھپ پاس آگ پھر تو اسے ویسا بنانے والوں میں نام دوسروں تھا ایک نام تھا اس کی ماں کا دوسرا اس کے پتہ کا میرا نام یہ ہم ریدم بدلتے اب اسی میں ہم اگر اس کے سور کو بدلیں مدب کیسے مالی جی سا تو اگر یہ میرا سور سا بچی تھی یا جو بھی تھی تم پر باتیں بلکل ایسے ہی کرتی تھی جیسے آج کرتی اس دن بھی مہیندنات کو میرے سامنے تم نے بلکل ایسے ہی ادھیڑا تھا تم نے کہا تھا کہ وہ بہت لجلجا اور چپ چپ آدمی ہے اسے ویسا بنانے والوں میں نام دوسروں کے تھے ایک نام تھا اس کی ماں کا دوسرا اس کے یہ ہم ایک ہی سمواد میں جب ہم ریدم چینج کرتے تو اس کا ایک الگ انتر ہوتا ہے اس کی بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے سننے کا طریقہ بدل جاتا ہے اس کے بھاؤ بدل جاتا ہے میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وائز موڈلیشن میں جب بھی آپ کچھ بھی ابھی میں جاتے ہیں ابھی نہیں کرتے ہیں سیریل میں فلم میں کہیں بھی تھیائٹر میں جہاں بھی آپ کرتے ہیں ویسے دراصل اس سنسار کے اندر پرتیک منوش ایک ابھی نیتہ ہے دن بھر وہ ابھی نہیں کرتا ہے لیکن وہ اپنے لئے کرتا ہے اور جب ہم فلم تھیائٹر یا سیریل میں کام کرنے جاتے ہیں تب ہم وہ کردار نہیں ہوتے ہیں جو ہم ہیں ہم وہاں رام ہو جاتے ہیں وہاں کرشن ہو جاتے ہیں وہاں رادے ہو جاتے ہیں وہاں سیتہ ہو جاتے ہیں ہم ان کی کہانی میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے تو جب بھی آپ کبھی بھی اس کلا سنکلن کو دیکھیں اور بھوش میں ہم آپ کو بس آپ دیکھتے رہیے کلا سنکلن ہم بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لئے ایک ابھی شیطر میں آنے والے پرتی ابھی نیتہ کے لئے گھر بیٹھے بہت بہت فائدے مند ہوگا نمشکار آنند مشرا کا پرنام